اب آپ بھی سمجھیں رسولِ پاک سرورِ حالق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیعن واحدن اچت حلق شیطان من حلق آبت ایک فقیع شیطان کے اوپر سو عبادت گزاروں سے ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بری مصیبت بن جاتا ہے ایک آدمی نماز پڑے جبی شیطان پر مصیبت گھو دو پڑے جبی روزہ رکھیں ایک دو سار شیطان پر مصیبت گھوٹنے لگنے لگنے کلابت کریں تو بھی پراجب پڑیں تو بھی اووامین اشراف پڑیں تو بھی جس نے بھی نہ بھی عبادت کریں ریادت کریں شیطان کو بڑی تکلیف ہو مگر ایک بطی ہو تو ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ اسے شیطان کو تکلیف ہو مصیبت چھوٹنے لگتے ہیں سمجھ گئے اس لئے اے ابو حنیتہ پیدا ہوتا ہے تو کل بلا جاتے ہیں سمجھ گئے لوگ مسجد مسجد نماز پڑھتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہوگی کیوں نہیں رفضہ دائن کرتے کیوں نہیں یہ کرتے وہ نہیں کرتے مگر سوال یہ ہے کہ ابو حنیتہ ہی تلسہ کرنے کی چاہتے ہیں کیوں دلیت پڑھتے ہیں اس لئے کہ لاکھوں میں ابو حنیتہ جس پر زیادہ مصیبت بنکے ٹوٹا جس پر مصیبت بنکے ٹوٹا وہ بل ملا رہا اب میں نہیں کہتا کہ رسول پاک نے یہ جو فرمایا اس کا مطلب کیسے سی ٹوٹا کہ ایک وقی شیطان پر مصیبت بن جاتا ہے اتنی بڑی مصیبت کہ ایک ہزار سے ایک ہزار عبادت گزاروں سے اتنی بڑی مصیبت نہیں ہوتی میں تو فقی نہیں ہوں مگر فقیوں کا علام اور قبش پردار مگر مجی سے ان کو کسی تکلیف ہو اب پہتان لو کہ کیوں تکلیف ہوتی ہے کیا ہے یہ کیوں تکلیف ہوتی پہتان دعوات 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 بہتان